اگر آپ کا امتحان میں ایسے آتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے فیس میں نے بہت کم رکھی ہے ون تھاؤزن اس وجہ سے کہ پوری سندھ کے اندر بچے پاورٹی کا شکار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ریزنبل پرائس میں یہ چیزیں پروائیڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ ایسے کے ٹائپس ہوتے ہیں ایک آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے نیریٹیو ہوتا ہے ایکسپوزیٹری ہوتا ہے یہ کس طرح لکھے جاتے ہیں یہ ہم آپ کو اسٹرکچر کے تھو سمجھائیں گے صرف یہاں پہ صرف بات کرنا کافی نہیں ہے اب ایسے کے لیے کونسی چیزیں بہت ضروری ہیں سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ اگر آپ ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو ایسے کے لیے آپ کے پاس آئیڈیاز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی ٹاپک پہ لکھنا چاہتے ہیں لائک کرپشن ان اسٹیٹ یا کرپشن ان پاکستان تو کرپشن کو آپ نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے کس طرح لکھنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آئیڈیاز ہونا بہت ضروری ہے یہ آئیڈیاز پھر کہاں سے آئیں گے آئیڈیاز آپ کی ریڈنگ کے تھوڑ آئیں گے اور ریڈنگ ہم کہاں سے کریں ریڈنگ آپ ڈان اخبار سے دیکھیں اور آرٹیکل ریسرچ پیپرز پبلش ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں یا مختلف اکیڈمیز کے جو میکیزینز ہوتی ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور ایڈیٹوریل پیجز ڈان کے آرٹیکلز آتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اب وہ ریڈنگ کرنے سے آپ کے آئیڈیاز جنوریٹ ہوں گے جب تک آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں تب تک ایسے لکھنا بہت بڑا مشکل ہے لیٹ سپوز آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں اور آپ نے ریڈنگ کی ہے اب ریڈنگ بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے وکیبلاری کا ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے بچوں کو وکیبلاری نہ ہونے کی وجہ سے ریڈنگ میں جو ہے نا انٹریسٹ ڈولپ نہیں ہوتا وہ جمعیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں ایک بیج پڑھنے کے بعد جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یار میں بس گیو اپ کرنا چاہتا ہوں وجہ وکیبلاری کی ہوتی ہے ہماری وکیبلاری بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ریڈنگ نہیں کرتے اب ریڈنگ ہم نے کون سی کرنی ہے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے مہیر کریں کہ آپ کا انٹریسٹ کس چیز میں ہے لیٹرچر میں ہے پولیٹکس میں ہے اسلامیات ریلیجن میں ہے ایتھکل میں ہے ایتھکس میں ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتے تو اس کے اکارڈنگ آپ کو ریڈنگ کرنے پڑے گی اس کے بعد وکیبلاری میں آپ کے پاس سینونیم اور انٹونیم کا ہونا ضروری ہے اور ایسے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہوتا ہے اسٹرکچر جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس رینڈم رائٹنگ کرتے ہیں رینڈم رائٹنگ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے اکیڈمک رائٹنگ سے نہ آپ کے ایسے سے ہوتا ہے نہ کسی اور کمپیٹیٹیو ایکزام سے ہوتا ہے تو ہم ایسے کو کیسے لکھیں اگر ہمیں ٹاپک دی جائے تو آج میں آپ کو وہ طریقے کار بتاتا ہوں میں دوسری پوائنٹ پر چلتا ہوں دیکھ لیں اسٹرکچر کی طرف اچھا یہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہوگی اور اس میں میں نے ایک ٹاپک مینچن کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی اور اس کے میں نے لکھے ہیں پروز این کونس لیٹس سپوز آپ کا یہ ٹاپک ہے ایسے کے لیے کہ ٹیکنالوجی ہے اس کے پروز این کونس لکھیں تو پروز کہتے ہیں ایڈوانٹیجز کو اور کونس کہتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کو یعنی آپ نے لکھنے ہیں میریٹس اور ڈی میریٹس اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یاد رکھئے گا جب آپ کو ایسے کی ٹاپک ملے اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو برینسٹومنگ کریں ایک رف پیج پہ پہلے یہ میں نے فیر بنائے آپ نے ایک رف پیج بنانا ہے اس پہ رینڈم جو ہے بلٹ پوائنٹس میں برینسٹومنگ کرنی ہے ٹیکنالوجی کے پروز این کونس کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان پروز این کونس میں سے سیلیکٹ کریں چار پانچ ایسے پوائنٹس جو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی سٹرانگ پوائنٹس ہیں اس ٹیکنالوجی کے پروز این کونس کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے جب ایسے لکھنا ہے یہ میں فیر بتا رہا ہوں فیر کا طریقے کار بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ایسے اور اس کے سامنے بلکل آپ نے لکھنا ہے ٹاپک میں نے ٹاپک لکھ لی ہے آپ کا جو بھی ٹاپک ہوگا آپ نے ایسے پھر سامنے آپ نے اس کا ٹاپک کا نام لکھنا ہے اس کے فوراں بعد آؤٹلائن بنانی ہے اب یہ آؤٹلائن بنانا کیوں ضروری ہے آؤٹلائن ہم اس لیے بناتے ہیں جو ایسے چے کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ میں نے یہ یہ چیزیں جو ہے ایسے کے اندر میں نے پٹ کرنی ہے میں نے ایسے کے اندر لکھنی ہے اگر آپ آؤٹلائن نہیں بناتے تو ایسے چے کرنے والے کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں لکھی ہے یعنی اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے اور مارکس جو ہوتی ہیں وہ بہت کم دیتا ہے کیونکہ ہمیں کوشش کر کے ایسے چے کرنے والے کو آسانی کرنی ہے اس کے لیے آسانی کرنی ہے تاکہ وہ ہمیں مارکس دے تو آؤٹلائن بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایسے کے تین مین پہلو ہوتے ہیں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے اور دوسرا باڈی ہوتا ہے تیسرا کنکلوشن ہوتا ہے تو انٹروڈکشن کا پیراگراف الگ ہوتا ہے یعنی باڈی پیراگراف سے انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہوتا ہے ایسے کا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کیسے ہوتا ہے آپ انٹروڈکشن کے اندر یہ چیزیں لکھتے ہیں ہسٹاریکل بیکگراون کس چیز کا ٹاپک کا یعنی جس کو ہم جینیسز بھی کہتے ہیں آپ ایک سینٹینس کے اندر ہسٹاریکل بیکگراؤن لکھیں گے انٹروڈکٹری پیراگراف کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جیسے آپ نے ہسٹاریکل بیکگراؤن لکھا ٹاپک کا اس کے بعد آپ کوٹیشن لگانا ہے اب کوٹیشن وہ لگانا ہے جو ریلیونٹ ٹو ٹاپک ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی کوٹیشن اٹھا کے لگا دینا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسرے سینٹینس میں آپ نے ریلیٹیٹ ٹو ٹاپک کوٹیشن استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی انٹروڈکٹری پیراگراف میں ایک سینٹینس کا اسٹیٹسٹک یعنی فیکٹ لگانا ہے فیکٹ اسٹیٹسٹک کیا ہوتے ہیں فار ایکزمبل کسی سروے کی رپورٹ ہوتی ہے یا کوئی ایسا فیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشن جو سروے کے مطابق ایک انٹرنیشن طور پہ مانا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیٹمن لکھ ہے اب یہ سٹیٹمن کیا ہے اس کو ہم دیپلی ڈسکس کریں گے لیکن اب ہی میں یہاں تک بتانا چاہتا ہوں کہ سٹیٹمن یہ پورا ایسے کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ ایسے کے فیور میں لکھ رہے ہیں یا ایسے کے اگین سٹ لکھ رہے ہیں فار ایکزمبل ہم لکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی صرف ہمارے پاس ٹاپک ہے ٹیکنالوجی تو آپ نے لکھا کہ ٹیکنالوجی has both advantages and disadvantages تو آپ نے پورے ایسے کے اندر کیا لکھنا ہے کون بتائے گا ہم ہم جب آپ نے ایسے کے سٹیٹمن میں یہ کہ دیا کہ ایسے اور ٹیکنالوجی has both advantages and disadvantages تو آپ نے جو ایسے کے اندر چیزیں لکھنی ہے وہ دونوں لکھنی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اور میں یہ لکھنا چاہتا ہوں اس چیز کو کہتے ہیں تیس سٹیٹمن یہ ہم الگ سے کلاس لیں گے اور ہر ایسے کے تقریباً دس ایسے کریں گے ان کے تیس کیا ہے یعنی پروز کا مطلب ہوتا ہے فائدے easily accessible اب یہ easily accessible اس پہ الگ سے پیرا گراف جنریٹ کرنا ہے better communication اس پہ الگ سے پیرا گراف ڈیولپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا کون سا ٹیکنالجی یہ کون کیا ہے یہ کون کا مطلب ہے disadvantages کون میں کیا آتا ہے privacy issue آتا ہے اور اس کے بعد make people lazy اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے points لکھئے سب topics یعنی آپ کہ سکتے ہیں سب aspect ان پہ آپ نے پی پیراغ 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 کتنے اب لکھ نے کون بتائے گا مجھے پھر پیر آپ لکھیں گے آئیڈیاز ہونا ضروری ہے statistics لگانے اس کے بعد last میں thesis statement ضروری ہے اگر آپ top میں لکھنا چاہتے تو last میں thesis statement بتائیں تاکہ آپ یہاں last میں بتا رہے ہیں کہ میں نے پورے essay کے اندر ان چیزوں کو میں discuss discuss کرنا ہے تو ان چیزوں کو کون سی چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہو گی جو آپ essay لکھیں گے جس پہ paragraph آپ develop کرنا ہے اب یہاں تک introductory paragraph سمجھ آگیا یہ میں کل essay آپ لکھ کے دکھاؤں گا کہ میں نے چیزیں سمجھائی تھی اور آپ نے اس طرح لکھنا ہے میں نے صرف structure بتا لیا sentence کا start یہاں سے کرنا چاہیے یہ آپ نے space چھوڑ نہیں پہلے top پہ جو میں space چھوڑی ہے genesis کے ساتھ یہاں س sentence کا start کرنا چاہیے تو یہاں تک سمجھ آرہی بات introductory paragraph سمجھ آرہے کہ اس میں کیا کیا لکھ نا ہے تو random writing اور academic writing میں دن رات کا فرق ہوتا ہے آپ جو لکھتے ہیں چیزیں وہ آپ لکھتے ہیں random اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو خیالات کے اظہار سے گریز کریں academic writing کی طرف بڑھیں اب دیکھیں یہ باڈی پیرا گراف ہے اب یہ باڈی پیرا گراف کیا ہوتا ہے اب آپ میں سے کوئی بتائے گا باڈی پیرا گراف میں ہم نے کیا لکھ ہے what would you write in body paragraph very good pros اور کونس لکھیں گے اب ایک پیرا گراف میں آپ کتنے pros اور کون بتائے گا ایک پیرا گراف کی اندر ہاں very good i think نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آپ نے pros لکھنا ہے اب ایک pros کون سا تھا کون مجھے بتائے گا یہاں پہ آپ نے topic sentence میں pros کون سا لکھنا ہے جی آپ نے topic sentence میں کیا لکھنا ہے easily accessible ہاں technology is one of the easily accessible innovations of the current times تو آپ نے topic sentence start ہی آپ نے topic سے کرنا ہے جو سب topic آپ لکھیں گے جو سب topic کیا ہے easily accessible اب آپ نے یہ پورا جو پیرا گراف ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھا ہے اس پہ صرف آپ نے ایک pros پہ بات کرنی ہے یعنی easily accessible technology easy accessible کیسے ہو گئی ہے آپ shopping کرتے ہیں گھر بیٹھے آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ یہ technology کا مہربانی ہے ہمارے پہ آپ پوری دنیا کا کہیں بھی میچ دیکھنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے آپ میچ دیکھ سکتے ہیں اب یہ arguments ہیں آپ اپنے topic sentence کو مضبوط مزید بنا رہے یہ مضبوط مزید بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو reading کے argument سے develop ہوگا باقی as such آپ نے بلکل ایسے ہی لکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ایسا ہی لکھنا ہے ایسے انشاءاللہ آپ کا پاس ہو جائے پیراغ دیکھیں let's suppose آپ کا ایک پیراغ کتنے ورڈز کا ہو سکتا ہے کون بتائے گا مجھے ایک ورڈ ایک پیراغ گراغ ہاں almost آپ کا 100 ورڈز کا 100 ورڈز کا پیراغ ہو سکتا ہے 150 زیادہ ہیں 100 کا بنائے تو آپ کے ASI کے exam میں کتنے ورڈز کی روکائرمنٹ ہے ASI کے اندھر exam میں کتنے ورڈز کی روکائرمنٹ ہے almost 300 300 to 400 تو آپ دیکھیں آپ پیراغ کتنے ڈبلپ کریں گے ٹیکنولوجی کے اوپر پر ٹوٹل پیراغ گراغ کتنے لکھیں گے ایک introductory paragraph اب اگر آپ introductory paragraph بن سکتا ہے 150 words ک ٹھیک ہو گیا اور body paragraphs total کتنے ہو گے کون بتائے گا مجھے 4 paragraphs 400 words کے یہ بن گئے paragraphs 100 introductory 400 ہو گئے body paragraph یہ کتنے words کھا ہو گیا 500 اب 500 اور ایک concluding paragraph وہ الگ سے ہوگا آپ کا وہ بھی 100 کا مان لیں اب یہ total کتنے words کھا ہو گیا ایسے 600 بات سمجھ آ رہیے i hope you are getting it right now to آپ نے کیا کرنا ہے یہ structure follow کرنا ہے جو میں آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ کو میں notes provide کر رہا ہوں topic کے بھی اور یہ notes میں نے بنائے یہ بھی آپ نے کل مجھے ایک essay بنا کر دینا ہے وہ آپ google پہ بھی دیکھیں کوئی issue نہیں ہے لیکن structure یہ follow کرنی ہے میں topic change کر سکتا ہوں باقی as such آپ اپنی طرف سے بنائیں paragraph for essay writing یہاں تک سمجھ آ رہی ہے is that ok